ادھا ورزے ام سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محیددین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر علاقہ مرفوہ میں پانی کی خلط اور حالہ سے نمٹے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے جا رہے اخدامات کا ریاستی وزیرالہ ایک ناشندے نے لیا جائزہ متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات جل جیور مشن کے تہجاری کاموں کی رفتار بڑھانے زلہ پریشت سی ایو نے متعلقہ ٹھیکہ داروں کو دیا حکم پانی کے سورسز کی جیور ٹیکنگ کو خرار دیا لازم ایسا نہ کرنے والوں کے بل روک دینے کی تھی ہدایت اور انگاباد کے آزمین کی چھتیس میں سے ممبئی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سفر حج پر روانگی کا سلسلہ ہوگا شروع دو اور تین جون کو اور انگاباد کے پندرہ سو زائد آزمین کو ممبئی ائرپورٹ تک پہنچانے شہر سے کیے جا رہے ہیں خصوصی بسس کے انتظامات کا سینٹر و اسٹیٹ حج کمیٹی کے رکم اجازد دیش مک میں اور جو شکروں سے منائی دیئی آج شہر و اطراف میں بدھ جائنتی جگہ جگہ مذہبی پروگرام منعقد خیردان کا بھی کیا گیا احتمام خراج عقیدت پیش خبریں تفصیل سے ریاستی وزیرالہ ایک ناشندے نے علاقہ مرحوان میں پانی کی خلت کے سبب پیدا شدہ خہج جیسی صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا انہوں نے متاثرہ مقامات پر پانی فراہمی اور مویشیوں کے چارے پانی کے لیے چھاؤنیوں کے خائم کرنے کی ہدایت متعلقہ افسران کو دی ناظرین گزشتہ سال علاقہ مرحوان میں تریہاست بھر میں بارش اوسط سے بھی بہت کم ہوئی اور اب شدت کی دھوپ اور گرمی سے جو بھی آبی زقائر موجود ہیں ان کا پانی تیزی سے آبی بخارات میں تبدیل ہونے لگا ہے اور کئی مقامات پر پانی کی شدید خلت پائی جا رہی ہے تو کئی مقامات پر خہج جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس سے کسان پریشان ہو چکا ہے لہٰذا علاقہ مرحوان میں پانی کی خلت اور ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے جا رہے اقدامات کا جائزہ لینے ریاستی وزیرعالہ ایک ناشندے آج اورنگاباد پہنچے اور متعلقہ افسران کی ایک اہم میٹنگ ڈیویجنل کمیشنوریٹ کے میٹنگ ہال میں طلب کی حالات کا جائزہ لینے کے بعد افسران کو ضروری ہدایت دیں اور میٹنگ کے بعد صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے اقدامات سے متعلق معلومات فراہم کی موسیقی موسیقی نم الجانب سے اٹھائے جہاں اچھی مجھے رسولات و تحسن کن فتا احتجاب موسیقا 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 تینکر اور جناو رانا پینے تو پانی آنی چارا یا باکتی میں دیکھ اکی کم ترتا بھاسو نہیں ہے اچھا برکارتی سگی ترتو رہا ٹھیکنے کے لے اچھا برکارتی سگی سوچنا دلے لے یاد بور بور جنی جے کئی پانی پوروٹا یوزنہ جائے جنی بیلا جنی پینڈنگ آئے تکید ہے تینکر اور نوین کنیکشن سندر با دیکھن سوچنا دلے دونج بیلا آئے تینکر کائی کاریچا تینکر بھو ورانتو تینکر اور پانی پوروٹا یوزنہ بند پڑو نوین بند رہونے تینکر اور تینکر اور تشا برکارتی سوچنا دلے یہاں مجھے آنکی بھوشت دیکھن یہاں مجھے آنکی بھوشت دیکھن یہاں اپنی بھوشت پاتھلی چی مجھے گھٹ آنے لے جہاں ساتھی یہ ریچارجنگ آئے بونر غران یہاں سندر با جلے اکت شیوار جلے سندارن موسیقی 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 متعلقہ افسران کو دی واضح رہے کہ جل جیون مشن کے تحت تعلقہ کننڈ میں 189 کام منظور کیے گئے ہیں ان کی رفتار بڑھانی کیلئے انہوں نے متعلقہ کانٹریکٹرز کو ہدایت دی ہے اس میٹنگ میں زلہ پریشت کے سی ای او وکاس مینا کے علاوہ رورل وارٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ کے ایکزگیٹیو انجینئر اجیت واغمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر راج اندر دیسلے سیکشنل انجینئر جادھو ویلاز گھوگے اے بی چودھری اور سبھی متعلقہ کانٹریکٹرز موجود تھے زلہ اورنگاباد سے دو اور تین جون کو جو آزمین انٹرنیشنل ائرپورٹ ممبئی سے روانہ ہوں گے ان کے لیے اورنگاباد سے ممبئی تک پہنچنے کے لیے بس اس کا خصوصی انتظام کیا جا رہا ہے یہ اطلاع اسٹیٹ و سینٹرل حج کمیٹی کے رکن ایجاز دیشمک نے دی انہوں نے آزمین سے اس سہولت کا فائدہ اٹھانے کی اپیل کی ہے سینٹرل و سٹیٹ حج کمیٹی کے رکن ایجاز دیشمک نے صحافیوں کو بتایا کہ اورنگاباد کے سبھی آزمین کو جو ممبئی امبورگیشن سے سفرہج پر روانہ ہونے جا رہے ہیں انہیں ممبئی ائرپورٹ پر ہی پاسپورٹ ویزا اور دیگر ضروری دستاویزات دیے جائیں گے ایجاز دیشمک کے مطابق اورنگاباد سے سفرہج کے لیے جانے والے زیادہ تر آزمین کی روانگی کی تاریخ دو اور تین جون ہے جبکہ چھبیس اور ستاویس میں کو جن کی روانگی کی تاریخ ہے ان کی تعداد بہت کم ہے چونکہ سال حج ہاؤز ممبئی میں آزمین کا حجوم رہے گا اس لیے زلہ اورنگاباد کے آزمین کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے اس غرصے دو اور تین جون کو جن آزمین کی ممبئی سے فلائٹ ہے انہیں ممبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ تک پہنچانے کے لیے اورنگاباد سے خصوصی بسس کا انتظام کیا جا رہا ہے لیکن ان سبھی آزمین کو اپنے سفرہج کی روانگی سے دو یا تین روز پہلے آن لائن یا فیزیکل طور پر اسٹیٹ حج کمیٹی کے ممبئی دفتر پہ پہنچ کر ریپورٹنگ کروانا لازمی ہے اور جو آزمین اورنگاباد سے ہی راس ائرپورٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ حج ہاؤز اورنگاباد اور خدمات حجاج کمیٹی کے دفتر سے رابطہ خائم کر کے اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں جن کے لیے ہم سفر خانگی ٹور آپریٹر کا تاؤن حاصل کیا جا رہا ہے اور فی آزم بس کا کرایا پندرہ سو روپیے انہیں ادا کرنا پڑے گا مزید معلومات جاننے کے لیے آزمین ہم سفر ٹورس کے نمائندے شیخ مظہر سے موبائل نمبر سیون زیرو ٹو ایٹ فور ون ون سیون سیون پر رابطہ کر سکتے ہیں ایجاز دشمک نے صحافیوں کو بتایا کہ اس سال ریاست مہراشترہ سے تیرہ ہزار سے زائد آزمین سفر حج پر روانہ ہونے جا رہے ہیں جبکہ آزمین کی آخری پرواز تک ویٹنگ کے مزید پانچ ہزار آزمین کنفرم ہو سکتے ہیں اس طرح سال روان مہراشترہ سے تقریباً اٹھارہ ہزار آزمین فریض حج ادا کر پائیں گے یہ صرف اور صرف دو اور تین تاریخ میں سفر کرنے والے حجاج اکرام کے لیے ہے ماں باقی حجاج اکرام کے لیے ممبئی حج ہاؤز میں ہی وہ پیپرز ملیں گے یہ اس کی کاس کر نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ انتظامات صرف دو اور تین تاریخوں سفر کرنے والے حجاج اکرام کے لیے ہے جس کی تعداد 80 فیصد حاجی ہے جو اس زلے سے جانے والے ہیں اسلام علیکم میرا نام ریاض قادر محمد ہے میں ہم سفر ٹراولز ہوں یہ سال ہم سفر ٹراولز نے سارے حاجیوں کے لیے ڈائریکٹ حج کمیٹی اور یہاں سے بس ایرپورٹ تک کی فسلیٹی چالو کی ہے مطبعہ سال سبھی حاجی کو یہاں وہاں نہیں جانا پڑے گا بومبی جانے کے لیے ان کو علی کے لیے یہاں ہی پہ حج کمیٹی جو یہاں پہ حج ہاؤس ہے یہاں پہ کاؤنٹ رکھا جائے گا جہاں پہ ان کو ان کا بکنگ کر سکتے ہیں یہ صرف دو اور تین تاریخی جن کے فلائٹ ہے انہی کے لیے یہ بس فیصلیٹی ایویلیبل ہے یہ سال ہی حاجیوں کو ہم لوگ AC سلیپر بس پروائیڈ کر رہے ہیں جو یہاں سے ان کو ہم لوگ اس پروپورٹ جن کا فلائٹ ہے وہ اکارڈنگ ان کو ہاں سے ہم لوگ دپاچر کریں گے اس میں دو تین کنڈیشنز ہیں جیساں حاجیوں کو دو آر پہلے آنا ہے ان کے بیگیج ہمارے کو چار گھنڈہ پہلے ہاں سبمنٹ کرنا ہے اور باقی سارے انجیوز سے ملکہ ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حاجی جو بھی جاتے وہ بگر تکلیف کے آرام سے فلائٹ بورٹ دربا ہاں سے اے ایم سی کے چلا کھیڑویا اس پروگرام کے لیے ڈی پی ڈی سی سے پانچ کروڑ روپیوں کا فنڈ طلب کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ اورنگباد شہر کے بچوں اور بالخصوص اسکولی طلبہ کی ہماجہت ترقی ہو سکے اس غرصے منسپل ایڈمسٹریٹر جی شکانت نے چلا کھیڑویا نامی پروگرام شروع کیا ہے جس کے لیے شہر میں موجود کھولی ارازی اور اوپن اسپیسس کو ناجائز خبزجات سے پاک کروایا جا رہا ہے وہاں بنائے گئے ڈمپنگ گراؤنڈ کو ختم کر کے ان گراؤنڈ کی صاف صفائی کروائی جا رہی ہے اور اسے کھیل کے لائق بنایا جا رہا ہے وہاں مختلف کھیلوں کی سہولتیں فراہم کروانے کے غرصے سی اے سار سے فرانڈ فراہم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے لیکن سی اے سار سے فرانڈ انتظامیہ کو نہیں مل پا رہا ہے اسی طرح ان کھلی ارازیات پر کھیل کے میدان ڈیلوب کرنے کے لیے عوام کا بھی تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں انتظامیہ کو کامیابی نہیں مل پائی جس کے بعد انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میدانوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈی پی ڈی سی سے پانچ کروڑ روپیوں کی مالی انداد حاصل کی جائے گی جس کے لیے پروپوزل تیار کیا جا چکا ہے اور لوگ صبح انتخابات کے پیش نظر نافذ ذابطہ اقلاق ختم ہو جانے کے بعد یہ پروپوزل متعلقہ شعبے میں داخل کیا جائے گا اس طرح کی اطلاع باؤسخ ذرائع سے موصول ہوئی ہے اطلاع ہے کہ گھاٹی اسپطال میں علاج کی غرصے لائے جانے والے مریضوں کا ایمبولنس ڈرائیورز کی جانب سے معاشی استحسال کیا جا رہا ہے مگر اس جانب انتظامیہ توجہ دینے تیار نہیں ہے ناظرین گھاٹی دواخانہ علاقہ مرخوا کا سب سے بڑا اور سب سے خدیم سرکاری دواخانہ ہے جہاں علاقہ مرخوا اور اطراف کے دیگر ازلا سے روزانہ ہزاروں مریض علاج کی غرصے لائے جاتے ہیں مگر ان مریضوں کو ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ تک شفٹ کرنے کے لیے درکار اسٹریچر اسپطال میں موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ان مریضوں کو ایک بلڈنگ سے دوسرے بلڈنگ میں شفٹ کرنے مریضوں کے رشتہ داروں کو ایمبولنس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے لیکن گھاٹی دواخانے کے احاتے میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ مریض کو منتخل کرنے کے لیے ایمبولنس پر معمول ڈرائیورز متاثرہ افراد سے چار سو تا پانچ سو روپیے اینٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہونے لگا ہے میڈگل ایڈوائزری کمیٹی کے روپن پروین شندے نے الزام لگایا کہ اس زمن میں کئی مرتبہ اسپطال انتظامیہ سے شکایت کی گئی مگر متعلقہ افسران اس جانب توجہ دینے تیار نہیں ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایمبولنس ڈرائیورز کو ہاسپٹل انتظامیہ کی پشت پناہ ہی حاصل ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں لائے جانے والے مریضوں کی تعداد کی مناسبت سے اسٹریٹرز اور اسٹاف مہیا کرویا جائے اسی طرح ایمبولنس ڈرائیورز کو پابند کیا جائے کہ وہ مریضوں کا مالی استحصال کرنا بند کر دیں گورنمنٹ چھے ایمبولنس ہیتا کتھی ایک دون تین چار پاس اوبیا ہے برکا یہ پاس روگن وائکہ سٹھی آچ چاستی دیلا ایک ایس ڈرائیورز آنی گاٹی مدے این ارن چی روگن سنکھیا کھوپ جاست پرمان داس لیا مولا تو ایک ڈرائیور ایک گاڑی گیون پڑھت رہا تو تھی گاڑی ایک دار پاسی میٹر ایچ اور میڈیسین بینڈنگ لہ در گیلی ڈرائیورز اسمان پورا دوار کا پوری میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بودھ جین تھی جو شکروش سے منائی گئی ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر جین تھی فیسٹیول کمیٹی اور شروستی مہیلہ منڈل کی جانب سے مختلف مذہبی پروگرامز منقلت کیے گئے ہر سال کی طرح اس سال بھی اسمان پورا کے دوار کا پوری علاقے میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر جین تھی فیسٹیول کمیٹی اور شروستی مہیلہ منڈل کی جانب سے ویشاک پورنیما بدھ جین تھی کے زمن میں مختلف مذہبی پروگرام رکھے گئے پروگرام کے آغاز پر پرچم لہر آیا گیا اور پھر دھم ریلی نکالی گئی جو دوار کا پوری سے نکل کر پیر بازار ہوتے ہوئے کامگار چوک پہنچی اور وہاں موجود ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں اقراج عقیدت پیش کیا گیا اس کے بعد شوستی بدھویہار پہنچ کر ریلی کا اختتام عمل میں آیا اور پھر دھم وندنا کی گئی اور دھم سے وقت للیت صدی کا دھم پروچن رکھا گیا ان مذہبی رسومات میں شریک اپاسک و اپاسکاؤں پہ کھیر دان کیا گیا اس موقع پر سنجے رگڑے گنیش پاٹیل اینس کاملے نیتین مسکے کیلاش چاٹسے انیل ساد دیوے اور علاقے کے ساکنان بڑی تعداد میں موجود تھے بھارتی دلیت پینتھرز کی جانب سے بھی بدھ جینٹی جو شکروں سے منائی گئی سرداد گارڈن میں موجود مہاویر گوتم بدھ کے مجسمے پر پھول چڑھا کر ان کی تعلیمات کو یاد کیا گیا اور مختلف مذہبی پروگرام منقب کیے گئے اسی طرح بھارتی دلیت پینتھرز کی جانب سے ناگارجن بدھ بیہار میں وندنا کر کے اپاسک و اپاسکاؤں میں کھیر دان کیا گیا اس موقع پر پینتھر لیڈر لکشمندادہ بھوتکر نے بھگوان گوتم بدھ کی زندگی پر روشنی ڈالی اور موجودہ دور میں ان کی تعلیمات کی اہمیت بتلاتے ہوئے اس پر عمل کرنے کا پیغام دیا اس تقریب میں لکشمندادہ بھوتکر کے علاوہ دشرت کاملے احمد پتھان ایڈوکیٹ ستیش راؤت سمادھان کستورے شریف لالا دھم بال دانگے ایڈوکیٹ کیلاش پوار ایڈوکیٹ ویلاس پتھارے ایڈوکیٹ سدھار گوائی مہیلہ گھاڑی کی صوبدرہ بھائی کاسارے پاروطہ بھائی گھورپڑے گیتہ بھائی مسکے اور دیگر موجود تھے تتھا گت بھگوان گھوٹم بھدھا اس وقت دون آدار پاس سے آڈو سس تتھا گت بھگوان گھوٹم بھدھا یانچ جنم دھالا یا مہامانو آچی وائشاکی پورنی ما بھگوان بھدھا چی جینتی سمپورن اس وقت دی ساتری بھوتا تتھا گت بھگوان بھدھا یہ وائشاکی پورنی مہیلہ یانچ جنم دھالا تتھا گت بھگوان گھوٹم لینبونی دون آدار去 یعنی بھدھا تھالا اور وائشاکی پورنی مہیلہ تتھا گت بھگوان گھوٹم چی مہار پرین نیرونہ یانچ جنم تتھا گت بھگوان گھوٹم آسائیت بھان Catherine یہ جگہ مہیلہ یانچ جنم دھالا یہ مہامانو آچہ جنم و какоеشاکی پورنی مہیلہ یانچ پڑپٹی وائشاکی پورنی مہیلہ stabالا ممنوع پلاسٹک کیری بیک استعمال کرنے والوں راستوں پر بیلڈنگ مٹیریل پھیکنے والوں اور کامیراتی کام پر گرین نیٹ نہ لگانے والوں پر شکنجا کسنے کے لیے اے ایم سی انتظامیہ نے خصوصی دس دستے تشکیل دیئے ہیں ان دستوں نے کاروائی کرتے ہوئے گزشتہ روز ایک سو بتیس مقامات پر جانچ کی اور پچپن ہزار روپیے خاتیوں سے جرمانہ وصول کیا واضح ہے کہ شہر کو صاف سترہ خوبصورت اور پولیشن فری بنانے کے غر سے منسپل ایڈنسٹریٹر جی شکان کی رہنمائی میں گھن کچرا پروڈیکٹیف رویندر جوگدن نے زون وائس دس اسکوٹس تشکیل دیئے ہیں جن میں ناغرک مترمنڈل کے سابق فوجیوں کے علاوہ سینیٹری انسپیکٹرز اور صفائی جوانوں کو شامل کیا گیا ہے ان اسکوٹس میں شامل افسران و ملازمین کو متعلقہ زون کی حدود میں موجود دکانوں کی جانچ کرنے کے اختیار دیئے ہیں اور ممنوع سنگل یوز پلاسٹک اور پچاس مایکرون سے کم موٹائی والی پلاسٹک کیری بیکس استعمال کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی بھی اجازت دی گئی ہے ممنوع پلاسٹک کیری بیکس ضبط کرنے اور خاتیوں سے جرمانہ اصول کرنے کے اختیارات بھی انہیں بحال کیے گئے ہیں اس دستے میں شامل افسران و ملازمین متعلقہ زون کی حدود میں راستوں پر بلڈنگ مٹیریل پھیٹنے والوں اور مکانہ تعمیر کرتے وقت وہاں گرین نیٹ نہ باندھنے پر متعلقہ افراد سے جرمانہ وصول کر سکتے ہیں گھنکشرا پروڈکٹیف جو گھنڈ کے مطابق گزشتہ روز کی گئی کاروائی کے درمیان ان اسکارٹس میں شامل ملازمین نے 132 مقامات پر جانچ کی جس میں 49 مقامات پر سنگل یوز پلاسٹک استعمال ہوتا پایا گیا لہذا ان افراد سے 55,000 روپیے جرمانہ وصول کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ کاروائی مستقبل میں بھی جاری رہے گی انہوں نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ ممنوع پلاسٹک کا استعمال بند کر دیں راستوں پر بلڈنگ مٹیریل ہرگز نہ پھینکے اور جہاں تعمیر کام چل رہا ہے وہاں ہرے رنگ کی جالی ضرور بضرور باندھ لیں ریاست مہاراشتہ کے لیے منظور شدہ مختلف پروڈیکٹس کے دیگر ریاستوں میں منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے جس پر مہاراشتہ ویدھان پریشت کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پر جم کر تنخید کی آئیے دیکھتے ہیں اس زیمن میں انہوں نے کیا کچھ کہا مہاراشتہ ویدھان پریشت کے ریلوے سٹیشن علاقہ میں بار بار ہونے والے ٹرافک جام کے معاملات پر خوابو پانے کی غرصے ویدانت نگر پولیس ٹیشن کی جانب سے تاجیروں گاڑی مالکان اور ساکینان کی بیداری کے لیے ایک اہم میٹنگ گزشتہ روز منقلت کی گئی اور انہیں ضروری ہدایات بھی گئی ناظرین شہر اورنگباد ایک تاریخی شہر ہے اور ریلوے سٹیشن علاقہ اس شہر کا ایک اہم تجارتی مرکز ہے بزر یہ ٹرین روزانہ ہزاروں افراد شہر آتے ہیں جن میں ایک بڑی تعداد ملکی و غیر ملکی سیاہوں کی بھی ہوتی ہے مگر عوام میں ٹرافک خوانین سے مطالق بیداری نہ ہونے کی وجہ سے شہر کے سبھی علاقوں میں ٹرافک جام کے واقعات عام بات ہے جس کی وجہ سے شہریان کو پریشانی کا سامنا ہے ریلوے سٹیشن علاقے کا بھی یہی حال ہے گاڑیوں کی بے ہنگم پارکنگ راستوں کے کنارے ناجائز خفزجات اور دیگر اجوہات کے سبب یہاں بھی ٹرافک جام ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے لہذا ویدانت نگر پولیس سٹیشن کی انچارج انسپیکٹر پروینہ یادو کی رہنمائی میں علاقے کے تاجروں گاڑی مالکان اور شہریان کی رہنمائی کے لیے ایک اہم میٹنگ بلائی گئی جہاں پولیس انسپیکٹر پروینہ یادو نے حاضرین کی رہنمائی کی اور انہیں بتایا کہ ٹرافک جام جیسے مسئلے پر خوابو پانے کے لیے پولیس انتظامیہ کو عوام کا تعاون بھی درکار ہے اور ان لوگوں کے تعاون کے بغیر یہ کام ہرگز ممکن نہیں ہے انہوں نے تاجروں کو مشورہ دیا کہ وہ آڈ اور ایون پارکنگ سسٹم پر سختی سے عمل کرے تاکہ اس مسئلے پر خوابو پایا جا سکے اسی طرح انہوں نے راستوں کے کنارے کاروبار کرنے والے چھوٹے بڑے سبھی تاجروں سے اپیل کی ہے کہ وہ سڑک پر ناجائز خفز جات نہ کریں اور اپنی دکانوں کی حدود ہی میں کاروباری سامان سجائیں اسی طرح کے دیگر کئی اہم مشورے بھی انہوں نے حاضرین کو دیئے میاں بیوی کے درمیان ہوئے جھگڑے میں مشتہل ہو کر شوہر نے اپنی بیوی کی جم کر پٹائی کر دی جس کے سبب اس کی موت واقع ہو گئی یہ واردات رنڈن گاؤں کے ایک تانگر علاقے میں پیش آئی تفصیلات کے مطابق رنڈن گاؤں کے ایک تانگر علاقے میں یہ لوگ ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے کہ گزشتہ شام ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ شوہر نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کی بے تہاشہ پٹائی کر دی جس کے سبب اس کی موت ہو گئی محلوک کا نام اب تک معلوم نہ ہو سکا اس واقعے کی تلہ ملتے ہی والوج ایم پولیس ٹیشن کا دستہ جائے واردات پر پہنچا پولیس انسپیکٹر کرشنا شندے کی رہنمائی میں خاتون کو طبی امداد فراہم کروانے کے غر سے گھاٹی اسپتال بھیجوایا گیا جہاں طبی جانچ کے بعد ڈاکٹرس نے اس کی موت کی تزدیخ کر دی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی کیس درش کیا جائے گا اس طرح کی بات پولیس ملازمین نے بتائی ہے چالیس گاؤ روڈ کنڑ پر موجود آدرش ہوتل میں شارٹ سرکٹ کے سبب گزشتہ منگل کو اچانک آگ لگ گئی جس پر کنڑ بلدیہ کے فائر عملے نے خواب پایا مگر تب تک کچن میں موجود آٹھ لاکھ روپیہ مالیت کا سامان جل کر خاک ہو گیا ذرائع سے موصل اطلاع کے مطابق گزشتہ منگل کی دو پہر تالوخہ کنڑ کے چالیس گاؤ روڈ پر موجود آدرش ہوتل میں اچانک آگ لگ گئی جس کی اطلاع پاتے ہی کنڑ بلدیہ کے ایڈمسٹریٹر ننکیشور بھومبے نے فائر عملے کو جاہادے سے پر روانہ کیا اور فائر فائٹرز نے آگ پر خواب اپایا ہوتل مالک سکھارام ٹومپے کے مطابق کچن کا دھوان باہر نکالنے کے لیے لگائی گئی شمنی میں شارٹ سرکٹ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بھیانک رخ اختیار کر لیا جس پر فائر ملازمین باجی راو تھورات ملیش پاٹل بنتی کامتے کر ریحان شیخ لنکیش گائکوار سنجے سونا نے سخت جدو جہد کے بعد آگ پر خواب ہوایا مگر تب تک ہوتل کی چمنی دو فریچ برتن اور فرنیچر جل کر خاک ہو گئے ایک اندازے کے مطابق ہوتل مالک کا آٹھ لاکھ روپیوں کا مالی نقصان ہوا ہے کرنڑ بلدیا کے ایڈمیسٹریٹر ننکیشور بھومبے پولیس انسٹیشن کے انچارج انسپیکٹر بارہ صاحب بھاپکر کی رہنمائی میں پولیس نائک روی دیشمک جمع دار نام دے اور دھونڈے کر وہاں پہنچے اور ان لوگوں نے پنچ نامہ کیا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر علاقہ مرفوہ میں پانی کی خلط اور حالہ سے اٹھے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے جا رہے اخدامات کا ریاستی وزیرالہ ایک ناشندے نے لیا جائزہ متعلقہ آف سران کو دی ضروری ہدایات جل جیوان مشن کے تہجاری کاموں کی رفتار بڑھانے زلہ پریشت سی ایو نے متعلقہ ٹھیک اداروں کو دیا حکم پانی کے سورسز کی جیوٹیکنگ کو خرار دیا لازم ایسا نہ کرنے والوں کے بل روک دینے کی تھی ہدایت اور انگاباد کے آزمین کی چھتیس میں سے ممبئی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سفر حج پر روانگی کا سلسلہ ہوگا شروع دو اور تین جون کو اور انگاباد کے پندرہ سو زائد آزمین کو ممبئی ائرپورٹ تک پہنچانے شہر سے کیے جا رہے ہیں خصوصی بسس کے انتظامات کاس سینٹر و اسٹیٹ حج کمیٹی کے روپ میں جاز دیشمک میں اور جو شکروں سے منائی گئی آج شہر و اطراف میں گدھ جائنتی جگہ جگہ مذہبی پروگرام منقض کھیردان کا بھی کیا گیا ہے تمام خراج عقیدت پیش اسی کے ساتھ ام سین اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خازی مہی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی